موسیقی 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 کراچی سے ہمیں جوائن کریں خالد انور صاحب سابق کا وفاقی وزیر قانون اور لاہور سٹوڈیو سے وائس ایڈمیرل ریٹائر جاوید اقبال صاحب ہمیں جوائن کریں آپ سب کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ جنل صاحب پہلے تو میں آپ سے شروع کروں گا جنرل اصد دورانی اور جنرل اسلم بے کپ کیا بنے گا قانون اور آئین کے مطابق کیا کاروائی ہو سکتی ہے دیکھیں اگر جو فیصلہ ہوا ہے سپریم کورٹ کا اسی کے لحاظ سے ان کے اوپر کاروائی ہوگی کیا اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اس لیے کہ انہوں نے آرمی ایک کیا کہتا ہے کیا کاروائی ہوگی اب آرمی ایک تو اس وقت آپ کو پتا ہے کہ آرمی ایک کو اس نے سپر سیٹ کیا ہے سپریم کورٹ کے ججمنٹ نے اور انہوں نے انٹرپریٹ کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ان کے خلاف کاروائی کی جائے اب کاروائی حکومت کے اوپر ہے کہ اب ایسے تو انہوں نے یہ ڈیفائن کر دیا ہے کہ انہوں نے اپنی کانسٹیٹیوشن کو خلاف ورزی کی ہے انہوں نے اور غلط کام کیا ہے اور دونوں کو یہی الزام ان پر ہے تو اس لیے الزام تو انہوں نے پرولی ہاں ان کی خلاف ورزی ہے کافی سنگین جرم ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ چونکہ یہ جرم ہے اس لیے یہ سیاسی طور سے یعنی ہر لحاظ سے غلط تھا اخلاقی لحاظ سے بھی غلط تھا اور جو انہوں نے پوزیشن لی وہ بھی غلط تھی اس لیے کہ آپ یہ کہیں کہ جناب یہ مجھ پر لاغو نہیں تھا جو ان کا ایک بیان تھا کہ ہم 1973 سے یہ کانسٹیٹیوشن لاغو ہے ادر وائز یہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف ورزی نہیں ہے تو یہ بے معنی ہے اس لیے کہ ایک آفسر ایک لیڈر اور خاص طور سے چیف سے یہ امید ہم رکھیں کہ وہ سیاست میں اس طریقے سے مداخلت کرے کہ جو لوگوں کا منڈیٹ ہے اس کو الٹا کر دے اور منڈیٹ چوری کریں میں ننوی رہی صاحبہ آپ حکومت میں ہیں حکومت کو کہا گیا ہے کہ آپ کاروائی کریں گے قانون اور آئین کے مطابق ساتھ ایف آئیے بھی آپ کے پاس ہے کیا کاروائی کریں گے آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم ارشد میں سمجھتی ہوں فیصلہ آیا بہت دیر سے آیا بہت پہلے آ جانا چاہئے تھا دیکھئے اس سے تو یہ ثابت ہوا نا کہ جو ہم کہا کرتے تھے پاکستان پیپلز پارٹی محترمہ بین ازیر بھٹوشید صاحبہ کہ نوے کے جو الیکشنز ہیں وہ رکڈ ہیں آج ہاری دنیا کے سامنے آ گیا پیسہ لگایا گیا لیا گیا دیا گیا دیکھئے ہم نے کیا کاروائی کرنی ہے قانون کے مطابق ہم تمام وہ کاروائی کریں گے قانون کے مطابق کیا کاروائی ہوگی لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں دیکھئے بلکل کیسز ریجسٹر پہلے تو انویسٹیگیٹ ہو گیا ہے کیسز ریجسٹر کی جائیں گے دو کے بارے میں تو کلیر آ گیا ہے جنیلوں کے اطلاف آپ کیا کاروائی کریں گے میں سمجھتی ہوں کہ سپریم کورٹ نے ایک اچھا فیصلہ دیا ہے فیصلہ اچھا ہے پوری قوم اس پر مطابق ہے کاروائی کیا کریں گے اور کلیریٹی بلکل سزا ہونی چاہیے کیا سزا ہونی چاہیے جو میں سمجھتی ہوں اگر کانسٹیوشن ایبروگیٹ ہو تو آرٹیکل سکس میں آتا ہے آپ کے پاس یہاں آرٹیکل 244 ہے یہاں پہ آرٹیکل 244 موجود ہے جہاں پہ ایک آرمی آفیسر قسم کھاتا ہے آپ کے خیال میں آرٹیکل سکس لگنا چاہیے نہیں میرے خیال میں آرٹیکل سکس لگنا چاہیے کونسی کانونی کاروائی کانسٹیوشن کے مطابق کیا کاروائی ہوگی دیکھئے کانسٹیوشن کے مطابق یا اس میں کرمینل پروسیڈنگ کورٹ آپ کاروائی کرے گی کاروائی وہ ہونی چاہیے کہ بہت سے لوگ بہت سے سیاستدان یہاں پہ آرٹیکل سکسٹی ٹو سکسٹی ٹری میں بھی میرے خیال میں جھوٹے پڑ گئے ہیں اور اگر صادق اور امین کی بات کی جاتی ہے تو پھر جس نے پیسہ چلایا وہ بھی چور تھا جھوٹا تھا جس نے پیسہ لیا وہ بھی جھوٹا تھا میں سپیسیوک آپ سے دوبارہ ہوں گا میں ایک منٹ اور میں سمجھتی ہوں اس وقت بہت سے بڑے سیاستدانوں کو یہ سوچنا پڑے گا سپریم کورٹ نے ڈنڈا آپ کے ہاتھ میں دے دیا اب ان کو آپ کہہ لینے کے سوچنا پڑے گا میں آرہا ہوں آپ جواب سوچیں کانون سولہ سولہ سال کے بعد مشاہد اللہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز سے جنرل مشرف کے خلاف تو آپ آرٹیکل سکس کے تحت کاروائی کا مطالبہ کرتے رہیں آج سپریم کورٹ کی بڑی واضح ججمنٹ آئی ہے اب بھی آپ آرٹیکل سکس کے تحت کاروائی کا مطالبہ کریں گے ان دونوں جنرلوں کے خلاف بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اس پہ تو قوم متفق ہے کہ یہ ایک انتہائی اہم ترین فیصلہ ہے اور اس میں جورت کا انصر بھی بہت زیادہ اور مصبت اس کے اثرات مرتب ہوں گے جمہوریت پہ اور انتخابات جو ہیں وہ اور زیادہ شفاف ہوں گے اور جو ایجنسیز ہیں ان کا کردار جو ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ بلکل ختم ہو جائے لیکن محدود ضرور ہوگا بہرحال اب جہاں تک بات اس فیصلے کی ہے اس فیصلے میں یہ ہے کہ دو آدمیوں کا ذکر تو اس لحاظ سے آیا کہ انہوں نے آئین کے خلاف ورزی کی ہے غلام اسح خان صاحب کا بھی ذکر آیا ہے یونس حبیب کا بھی چار افراد کا ذکر آیا ہے اب ان کے اوپر تو چیزیں یعنی کہ چارج فریم ہو گیا ایک لحاظ سے کاروائی کیا ہوگی کاروائی تو اس حکومت نے کرنی ہے نا آپ کے خیال میں کیا ہونی چاہیے آئین کے خلاف ورزی کا مطلب آرٹیکل سکس ہے اور کیا ہے آرٹیکل سکس لگتا ہے آپ کے خیال میں مہین انمرائی صاحبہ اگری کرتی ہیں آئین کے خلاف ورزی کا مطلب آرٹیکل سکس یا اس میں اور مزید جو بھی آرٹیکل سکس جو سینٹر مشاہداللہ صاحب آپ کہتے ہیں تو اس میں ایڈنگ 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 اٹھ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ کس نے پیسے وہ چھوڑ دیا ہے کہ آئین کے افائیے تحقیقات دیکھیں لیکن اس میں بھی میں مزید بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں بہت سارے لوگوں کے بارے میں ہیں ملہ مصطفیہ جتوئی پیر پگارا میاں نواز شریف یونس حبیب نے پانچ کروڑ روپے کہیں کہ پیپل پارٹی کو بھی دیئے ہیں اس کے علاوہ ایم کیوم حقیقی ایم کیوم پتہ نہیں کس کے جماعت سلامی بہت سارے لوگوں کا نام ہے اچھا یہ تو ابھی تیہ ہونا ہے کہ انہوں نے لیئے نہیں دیئے بالکل آپ کا پوائنٹ میں سمجھ کیا کہ صرف جو لسٹیں وہاں پہ آئی ہیں ایک بندے نے الزام لگایا ہم نے اس کی تردید کیا ماضی میں ویلکم بھی کیا کہ یہ ضرور ہونا چاہیے ہم نے تردید کیا کہ ہم نے کسی قسم کے پیسے نہیں لیا اب جو الزام لگا رہا وہ ثابت کر دے وہ ثابت کر دے گا تو ہم اس کو بھی ویلکم کریں گے اور ہم یہ سمجھتے ہیں ایمائی پنجاب کی بھی وہاں پہ انفرمیشن نہیں آئی اس کی بھی کچھ وجوات ہوں گی کونسی پنجاب کی نہیں اب بات کرتے ہیں تو اس کا جواب لے لیا کر رہی ہے یہ لڑکیوں کا طریقہ ہوتا ہے ایک تنس کر کے پھر دوسرے کی طرف چلے گی یہ مردوں کا طریقہ نہیں ہوتا ایمائی پنجاب کی سٹیٹمنٹ سپریم کورٹ میں جمع نہیں ہوئی سندھ کے ایمائی کے ڈائریکٹر تھے انہوں نے جمع کروائی جس نے بھی جمع کروائی لیکن چیز یہ ہے کہ جو فیصلہ ہوا ہے اس پہ رہیں فیصلہ ہوا لیکن اس کی امپلیکشن بھی ہوں گی اور آخری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ریکڈ الیکشن کی بات ہو رہی تھی میرے حساب سے تو ہر الیکشن میں ایجنسیوں کا رول رہا ہے لیکن ایک الیکشن ایسا ہوا ہے اس ملک میں جس میں وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ہاں الیکشن کیا ہے میں نے اور ان کا نام ذو الفقار علی بٹو ہے انیس سو ستہتر میں میری بات سننے دیکھیں ایسے نہ کریں میں آپ کی بات سننو میں اسٹوریکل ڈاکومنٹڈ بات بتا رہا ہوں انہوں نے یہ کہا کہ چالیس قومی اسمبلی کے حلقوں میں دھاندلی ہوئی ہے میں دوبارہ کرانے کو تیار ہوں جو اس وقت کی اپوزیشن نے نہیں مانا تھا ٹھیک ہے اسی طریقے سے اب آرٹیکل سکس کی بات ہو رہی ہے پرویز مشرف پہ دو طریقے سے دو اعظامات بڑے بہت زیادہ تھے ایک تو یہ کہ انہوں نے نومبر میں جو لگایا تھا جس کو لیجٹیمائز نہیں کیا امری جنسی اس پہ آرٹیکل سکس لگنا ہے اور محترمہ بے نظیر بٹو نے کہا تھا کہ اگر میں مرڈر ہوئی تو اس میں یہ ذمہ دار ہوں گے پرویز علاہی دو اور کا نام اچھا انہیں ریڈ کارپل ریسپشن دے کے بھیج دیا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے سن لیں نا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ان کے ہاتھ میں تھا اسے تو ریڈ کارپل ریسپشن دے دیا اب دیکھتے ہیں ان کے بارے میں یہ کیا کرتے ہیں اور جو قاتل تھا بقول بے نظیر کے اور دوسرے بنائے وزیر ہم فیصلے پہ ڈسکس کریں ناظرین ہمارے ساتھ ایکسپرٹ پینل موجود ہے اور روک کلاسہ صاحب اس کیس کو کافی باریک بینی سے فالو کرتے رہے ہیں بہت ساری چیزیں انہوں نے بتائی بھی تھی اس کیس میں کون کون انوالوڈ ہے کیا کیا ہوا جنرل اسم بیگ کے دماد کو ایک سو پچپن ملین دیے گئے یہ بھی روک کلاسہ صاحب نے ہمیں بتایا تھا پروگرام میں اور اس کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی یہ آپ کو بتائیں گے ایک وقت کے بعد ویلکم بیک ناظرین ہم اس اہم فیصلے پہ بات کر رہے ہیں جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایر مارشل ریٹائٹ ازغر خان کی پیٹیشن پہ دیا روک کلاسہ صاحب آپ اس کیس کو فالو کرتے رہے ہیں اس میں حکومت کے لیے فیصلہ جو آیا ہے کیا مشکلات ہیں اب اور حکومت کیا کچھ کرنے کے مور میں نظر آتی ہے آپ کو ایک فرصد مجھے لگتا ہے آج پورا ہی آپ اتنا بڑا جو فیصلہ آیا ہے اس کو ایک ہی شوہ میں پینتیس منٹ میں سم اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میری تو یہ آپ کو ایک چلیں مشکلات آباد میں دے دیجئے گا آپ مجھے وہ بتائیں کہ جو میں نے سوال کی ہے یہ تو آپ میرا خلاج بلکل آپ اس پہ گان پوائنٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہر ایک سپری مرضی کا جواب لینا چاہتے ہیں جو دے گا تو اس کو جواب دینے دے گا جو نہیں دے گا پھر آپ اس پہ آگے جائیں گے یہ ایسید کوئی عام کیس نہیں ہے پہلے سے یہ دیکھنے کی بات ہے نا یہ پینتیس منٹ میں میرا خیال ہے اس کو ڈسکشن کی جا سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے اس کے لئے دو لوگوں کا میرا خیال ہے ہمیں شکر گزار رہونا چاہیے ایک تو چیف جسٹر پاکستان اور ان کے ممبر تھے خیلجی صاحب اور جواد ایس خاجہ صاحب اور فرام ڈے ون میں اس میں کوٹ روم میں جا کے اس کو آپ کہہ سکتے دیکھتا رہوں اور اس میں کئی اچھے ٹائمز بھی ہیں برے ٹائمز بھی ہیں کبھی لگتا تھا یہ کیس بالکل ڈمپ ہو گیا نہیں سنایا جائے گا اور میں یہ سمجھتا ہوں بڑا بہادرانہ ایک فیصلہ دیا گیا ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں ان حالات میں یہ کوئی ممولی فیصلہ نہیں ہے اگر اس کو پورا اس کے حالات کی ابھی اس کی ڈیٹیل ججمنٹ آنی باقی ہے جب تو ڈیٹیل ججمنٹ نہیں ہے کہ ہمیں نہیں اس کی امپلیکیشن کا پورا کلیرلی پتہ نہیں چلے گا ایک تو یہ دوسرا میرا خیال ہے ان کو اسکر خان صاحب کو ایک ٹربیوٹ پیش کرنا چاہے کہ سولہ سال سے وہ بندہ ایک اکیلا ایک ٹربیوٹ پیش ہو گئے حقومت کے کیا مشکلات ہیں میرا بڑا زیادہ سوال ہے سب بیک گراؤن پتہ ہے آپ سوچیں جواب سوچیں خالد انور صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا اس کی امپلیکیشن کیا ہوں گی دیکھیں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو امپریشن ہے کہ غالباً آرٹیکل سکس کی وائلیشن ہوئی ہے یہ بالکل بے بنیاد ہے illegal action ضرور تھا لیکن اس ملک میں ہر ایک الیکشن میں دھاندیاں ہوئی ہیں نہ صرف ہمارے ملک میں دھاندیاں ہوتی ہیں الیکشن میں انڈیا میں ہوتی ہے امریکہ جیسے ملک میں بھی ہوتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ چودہ کروڑ روپے جو خرچ کیا گیا تھا جو illegally collect کیا گیا تھا یاد رکھئے کہ یہ illegal action ضرور ہے لیکن مثال کے طور پہ اس وقت اس سال پریزیڈنٹ اوباما نے one billion dollars openly collect کیا ہے جو الیکشن میں استعمال ہو رہا ہے تو اس سے بھی زیادہ انسان کو متاثر نہیں ہونا چاہیے دیکھیں constitution کو abrogation کرنا ایک چیز ہے الیکشن میں دھاندلی کرنا دوسری چیز ہے ان کو confused کسی صورت میں نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اگر ہر ایک چھوٹے سے جرم کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ بھی violation of the law ہے جو violation of the law ہے violation of the constitution ہے تو article six کے علاوہ اور کوئی چیز ملک میں ہوگا نہیں یہ تو پہلی بات ہے جو میں clear کرنا چاہتا ہوں اسے ہٹ کے جو اصل یہ point ہے جس کو اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے دیکھیں supreme court نے جو action recommend کیا ہے یا ڈائریکٹ کیا ہے اس کے دو حصے ہیں ایک ہے ایک ہے ایسے کے خلاف جنرل اسد دورانی کے خلاف ہے اور دوسرا ہے جنرل اسلم بیگ کے خلاف ان کے خلاف legal action legal prosecution army act کے تحت بھی ہو سکتی ہے election laws کی violation بھی civil action بھی ہو سکتا ہے civil action سے مراد criminal action under the civil laws دونوں کے تحت ہو سکتا ہے ایک تو یہ حصہ ہے دوسرا اس کا حصہ یہ ہے کہ جہاں تک politicians کا تعلق ہے supreme court نے ایک بہت محتاط order دیا ہے جس میں انہیں کہا ہے کسی politician کا نام نہیں لکھا اور یہ صحیح کیا ہے کیونکہ ابھی تک ثابت نہیں ہوا کس politician نے پیسے لیے کس نے کس حد تک لیے یہ task FIA کو دیا گیا ہے FIA اس task میں کامیاب ہوگی مجھے بہت بڑا شک ہے بجائے یہ ہے یہ payments تھیں cash payments ان کو اتنی پرانی بات ہو گئی ہے کہ انسان اس وقت کہے کہ 1990 میں یہ cash payments کسی politician کو ملی نہیں ملی اس کو قانونی طور پر ثابت کرنا criminal case میں عدالت میں بہت مشکل کام ہے تو کسی کو یہ خالد انور صاحب میرے ساتھ رہیے گا خالد انور صاحب میرے ساتھ رہیے گا آپ نے تین بہت important points اٹھائیں وائس ایڈمیرل ریٹائر جاوید اقبال صاحب سے پوچھوں گا ایڈمیرل صاحب آپ نے سنا خالد انور صاحب former law minister وہ کہہ رہے ہیں article 6 کا case نہیں بنتا case اس میں اگر بنے گا تو شاید آرمی ایڈ کے تحت بن سکتا ہے election loss کے تحت بن سکتا ہے اور civil یا criminal action جو ہے اس کے تحت liability create ہوتی ہے آرمی ایڈ کے تحت کیا ایکشن ہو سکتا ہے ان پہ میں خالد انور صاحب کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں دیکھئے آرمی ایڈ کے ساتھ یا نیوی ایڈ یا یہ فورس ایڈ کے درمیان جو ہے وہ وائلیشن یا illegal ایڈ جو ہے وہ اس میں تو آ سکتے ہیں لیکن مجھے ایک اور بھی افسوس ہوتا ہے کہ ہماری قوم گلگلوں سے پرہیز اس قوم کو تو قائد اعظم کے بعد جتنے بھی لیڈر میرے خواہ وہ سیولین تھے یا فوجی تھے they were almost fake leaders ابھی دیکھئے کہ اسکر خان صاحب بہت جلت کا میں اگری کرتا ہوں اور سپریم پورٹ کا decision بھی جو ہے بہت ہی زبردست decision ہے کہ کہیں سے ابتداد تو ہوئی لیکن دیکھئے خود اسکر خان صاحب کس کے نیچے سرف کیا انہوں نے ایوب خان جس نے خود آئین کو توڑا ہو تو اب بھئے آپ یہ دیکھئے کہ جو کفر از کعبہ برخیزت کجا مانت مسلمانی اگر وہیں سے جو ہے سرچشمائی گندہ ہوگا تو ٹوٹیوں سے پانی کیسے صاف ہوگا تو یہ بات اور ایک دوسرا کیا آپ اپنا چیف خود ہی لیکن سیلیکٹ کرتے ہیں یہ تو آرگومنٹ نہ ہونے ایک انہوں نے اچھی پیٹیشن پائل کی دیکھئے میں میں ان کی اچھائی کو دیکھئے میں یہ نہیں میں کسی اچھائی برائی یا کسی کی لائکنگ ڈس لائکنگ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں خالد انور صاحب بیٹھے ہیں ان سے پوچھئے کیا عیوب خان کا جو ایکشن تھا وہ لافل تھا اگر اس کا ایکشن لافل نہیں تھا تو اس کے نیچے جتنے چیف تھے وہ ایڈنگ اور ایڈنگ اور ایڈنگ میں آئیں گے کہ نہیں یا پروید مشرف کا جو ایکشن تھا بات تو یہ ہے کہ جو غلط ہے وہ غلط تھا خالد انور صاحب میرے لئے بہت محترم ہیں بہت آنربل ہیں اور بہت بڑے وکیل ہیں شاید ہم ان کو چھو بھی نہ سکیں مگر ان کا یہ اپنا پوائنٹ ہو گیا اور وہ مسلم لیگ نواز کے دور میں لاو منسٹر بھی رہ چکے ہیں مگر یہ بہت سے وقلہ کا ذہن بھی ہے کہ دیکھئے جب کونسٹیٹوشن یہاں پہ ایبروگیٹ آپ نے کیا کونسٹیٹوشن کو پامال کیا تو آرٹیکل سکس لگتا ہے اور میں یہ بھی کہتی چلوں اگر یہ ان لیگل ایکشن ہے اور الیکشن لاؤس کے اندر بھی آتا ہے تو یہ اس وقت ہم مہارت نہ دکھائیں کہ ہم نے کس کو بچانا ہے ہم نے سسٹم کو بچانا ہے ہم نے ملک کو بچانا ہے اور دیکھیں اس میں جو بھی آتا ہے اس میں جو بھی آتا ہے ایک منٹ ایک جو انہوں نے بات کی ہے کہ امریکہ میں بھی اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں وہ تو اپن اور ڈیکلیرڈ ہوتا ہے وہ بلکل وہ ایک طریقہ کار ہے اور وہ ان کے لحاظ سے آئینی لحاظ سے قانونی لحاظ سے وہ بلکل ٹھیک ہے تو اس کو اس کے ساتھ ملانا میرے خیال میں لوگوں کو غلط فہمی کی طرف مائل کرنے کی بات ہے بہت اہم فیصلہ ہے ہمیں اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے یہ اہم فیصلہ ہے لیکن اس اہم فیصلے میں کچھ سپیسپک چیزیں سامنے نہیں ہیں جس وجہ سے ہم لوگ یہ ڈسکیشن کر رہے ہیں کہ قانونی کاروائی کیا ہوگی ڈیٹیلڈ آرڈر آئے گا تو اس سے شاید پتہ لگے گا ناظرین یہاں پہ ہم ایک وفہ لیتے ہیں اور وفہ کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ویلکم بیک ناظرین ہم بات کر رہے ہیں اس اہم فیصلے کی جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج دیا اور اس فیصلے میں کچھ کبھاتے رہ گئی ہیں یہ چیز کیا نہیں ہو رہی کہ قانون اور آئین کے مطابق کیا کاروائی ہوگی جنرل طلط منصود صاحب کیا یہ بہتر نہ ہوتا سپریم کورٹ یہ کام کر سکتی تھی کہ بتا دیتی کہ کانسٹیوشن کے مطابق کیا سزا ہوگی لوگ کے مطابق کیا آپ ایکسپیٹ کر رہے ہیں یا ڈیٹیل ججمنٹ میں ایڈریس ہو جائے گا یا بال سزیدی گورمنٹ کے کورٹ میں ڈالنے کی کوئی خاص وجہ ہے نہیں میرے خیال میں ایک تو حکومت کی بھی ذمہ داری ہے اس لیے کہ جو لوگوں کے اوپر الزام لگا ہے اس کی تحقیقات اور تفتیش تو ہوگی اور وہ حکومت کی ذمہ داری ہے ایف آئی اے بغیرہ کریں گے لیکن جو یہ بات ہے کہ انٹرپیٹیشن آف دی کانسٹیوشن وہ تو ذمہ داری بنتی ہے سپریم کورٹ کی اور ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ جو ڈیٹیل ججمنٹ ہے اس میں یہ آئے گا کہ واقعی میں انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی یا نہیں کی تو یہ سوال تو میرے خیال میں ڈیٹیل ججمنٹ کے بعد ہی علم ہوگا اس کا لیکن دیکھیں سب سے جو اہم چیز ہے میں سمجھتا ہوں اس کے علاوہ قانونی معاملات کے علاوہ وہ یہ ہے کہ جو توازن سیاسی پاور میں اور فوجی پاور میں یعنی ملٹری انسٹیٹوشنز میں اور سبل میں جو ایک قسم کا توازن بلکل بگڑ گیا تھا اور کئی برسوں سے بگڑا ہوا تھا جب سے کہ جنرل ایوب صاحب نے ٹیک آور کیا اور مسلسل چار ہمارے ڈکٹیٹرز رہے ہیں ملٹری ڈکٹیٹرز یہ جو فیصلہ آیا ہے اس سے یہ توازن جو ہے اس کو ایک طریقے سے ٹھیک راستے پر لے جائے سبل ملٹری بیلنس رسٹور ہوگا اس ججمنٹ کے بعد اس کے پیراگراف 3 میں پریزنٹ آف پاکستان کے حوالے سے بھی کچھ ابزرویشنز ہے سپریم کورٹ کی اس کی امپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں کرنٹ انکممنٹ کے اوپر پچھلی پانچ چھے پرسیڈنگ سے ہم یہ نوٹ کر رہے تھے جو ریپورٹرز وہاں پہ جا رہے تھے صدر پاکستان کے خلاف کوئی نا کوئی ایڈوارس اس پہ کومنٹس آئیں گے اگر آپ یہ پچھلے پانچ چھے دن اگر پڑھیں پیراہ نمبر اس میں تین اور چار تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب اس کی ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی تو صدر زرداری صاحب کے لئے بہت سارے اس میں ڈیفائن کر دیا جائے گا ایک ہائی کورٹ میں بھی کیس چل رہا تھا ہائی کورٹ میں تو ان پر دو کیسز تھے ایک تو پہلے یہ فیصلہ آیا کہ صدر صاحب جو ہیں تو اہدہ نہیں رکھ سکتے یا صدر پاکستان رہے ہیں پارٹی کے چھے پرسن یا کوچی اور پرسن رہے ہیں اس کے بعد انہوں نے کیوں کہ اس پر عمل نہیں کیا کہ اہدہ نہیں چھوڑا تو ہی نے عدالت کا کیس جال رہا ہے ان پر تو اس میں یہ سپریم کورٹ کی اس کی جو ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صدر زرداری صاحب کو روک دیا جائے گا کہ اندہ جو ان کے الیکشن میں ان کے پولٹیکل ایکٹیوٹیز ہوں گی ریلیز کو جا کے خطاب کرنے یا ان کو جا کے ایڈریس کرنا تو میں سمجھتا ہوں کہ لیگلی طور پر مشکل ہو جائے گا پرٹیکلولی اس فیصلے کے بعد جو تین اور چار ہیں اور پیپلز پارٹی کے لیے جو بگ چیلنج ہوگا کہ جو اس میں نیکسٹ الیکشن ہوں گے جو ہونے والے چھے ماہ میں تو یہ صدر زرداری صاحب کے بغیر الیکشن میں کیسے جائے گی یہ چیلنج پیپلز پارٹی کے لیے ہوگا لیکن ایک چیلنج سینٹر مشاہداللہ صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے بھی آ رہے اور لگ یہ رائے کہ اس ججمنٹ کے بعد حکومت کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا آ گیا ہے جس سے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کو ہانگ سکتی ایف آئی اے کے ذریعے آپ اگری کرتے ہیں اس سے دیکھیں بات یہ ہے کہ ایف آئی اے نے جو تفتیش کرنی ہے وہ کوئی حتمی تو نہیں ہوگی نا ویسے بھی اس ایف آئی اے نے پچھلے پانچ سال میں تو کچھ ایک آدمی کو بھی نہیں پکڑا بلکہ سپریم کورٹ نے اگر کچھ لوگوں کو اپائنڈ کیا انویسٹویگیشن آفیسر تو اس کے ٹرانسفر ضرور کیے تو وہ اگر تفتیش کریں گے وہ غیر جانب دارہ نہ ہوگی وہ نظر آجے گی ورنہ عدالتیں تو کھلی ہوئی ہیں نا تو ہمارے اوپر کوئی اس کا اس طرح کا پریشر نہیں ہے اور ایک بات میں یہ آج چونکہ ہر چینل پر یہ بات ہوتی رہی پیپل پارٹی کی طرف سے کہ جی میاں صاحب آئی جائے کہ سربراہ تھے میاں صاحب کبھی بھی نہیں تھے مصطفہ جو توی صاحب تھے میاں صاحب پارٹی چیف بھی نہیں تھے اس وقت جو نہیں جو لیکتی پی ایم ایلین وجود میں نہیں آئی تھی تو ملکہ اس طرح سے گمراہ نہیں کرنا چاہیے ہم اس فیصلے کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زبردست فیصلہ ہے اس سے اچھا فیصلہ ہو نہیں سکتا اس فیصلے کو مصبت انداز میں لیں اپنے پوائنٹ سکور کرنے تو وہ تو کر نہیں سکیں گے پونے چاہ پانچ سال کی کار کردگی کے بعد آپ کوئی پوائنٹ سکور کرنے کی پوزیشن میں نہیں لہٰذا اس کو جو اس نے یہ میں نے جو بات کی نا آرٹیکل سچ لگتا ہے میں وکیل نہیں ہوں میں نے خالد راجہ صاحب کا انٹرویو سنو ان کا لگتی ہے ٹھیک اگر انہوں نے کہا ہے تو کسی بنیاد پہ کہا ہوگا لیکن مجھے تو سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ جو پروڈ جس پہ لگنے چاہیے اس کو تو انہوں نے بھگا دیا وہ تو اس کیس سے ریلیٹری ہے اس میں کافی ساری آپزویشنز آئی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی لیکن جن لوگوں کے خلاف آپزویشنز آئی ہیں تمغہ جمہوریت بھی تو آپ لوگوں نے ان کو دیا تھا وہ تمغہ جمہوریت آپ لوگ ویڈراؤ کریں گے دیکھئے جہاں تک تمغہ جمہوریت کی بات ہے ویڈراؤ کرنے کی بات ہے یہ فیصلہ میرے اکیلے کا نہیں ہے جو میں آپ کو یہاں کہہ دوں میں سمجھتی ہوں کہ ہر وہ ذہن جو جمہوریت پہ بلیو نہیں کرتا پاکستان کے حق میں نہیں ہے یہ فیصلہ ابھی مکمل فیصلہ آنا ہے مکمل فیصلے آنے تک ہمیں بہت زیادہ بات چیت کرنا یا ٹھیک ہے کرنا چاہیے مگر میں ایک بات پھر آپ کے پروگرام کے توسط سے کہنا چاہتی ہوں کہ اس فیصلے میں جو نام آ رہے ہیں یا جو پولٹیکل پارٹیز کوئی بھی آ رہے ہیں دیکھئے اس طفعہ سزا ضرور ہونی چاہیے محترمہ بینظیر بھٹو شہید صاحبہ ارشد میں ایک بات کمپلیٹ کرلوں ہمیشہ بول تو ہماری کورٹ میں ہی رہی ہے اور ہماری کورٹ میں ہی سارے گسے رہے ہیں میں صرف یہ بات کہہ رہی ہوں کہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید صاحبہ یہ کہتی بھی شہید ہو گئیں کہ یہ الیکشنز میرے خلاف رگڈ ہیں رگڈ ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جو حکومت ان الیکشنز کے بعد آئی تھی تو وہ رگڈ الیکشنز کے بعد آئی تھی آج تو یہ چیز قوم کے سامنے آگئی جو محترمہ بینظیر بھٹو شہید صاحبہ کہتی رہیں دیکھئے آج ہمیں قانون کو اور اس ججمنٹ کو بلکل اس کی صحیح روح میں دیکھنا ہے اور صحیح روح میں آرٹیکل سکس بلکل لگتا ہے ہمارے دیکھئے آکروس پارٹی میں بات کرتی ہوں اور آکروس ایوری تنگ میں بات کرتی ہوں پاکستان میں سٹینڈرڈ سیٹ ہونے پڑیں گے آج اگر اسکر خان صاحب کو میں نے دیکھا وہ بہت اس وقت ضعیف ہیں اور وہ کس طرح چل کے گئے اور تمام معاملات اور پھر جوڈشری کی بھی بڑی مہربانی ہے کہ انہوں نے یہ سنا اور بڑا یہ فیصلہ لیا بٹ یہ کہ مکمل فیصلہ آ جانا چاہیے تھا یہ شورٹ آرڈر آنا یا شورٹ فیصلہ آنا مکمل ایک دام آنا چاہیے تھا خالد انور صاحب اس میں سوال یہاں پہ یہ بھی بن رہا ہے کہ ان جرنیلوں کے خلاف کاروائی کیا ہوگی کیا آپ منیمم آپ بتا سکتے ہیں کہ ان کے تمغے واپس لیا جا سکتے ہیں ان کی پینشن روکی جا سکتی ہے اور کیا کیا کاروائیاں ہو سکتی ہیں ان کے پر پولکس ان ٹریبنیجز واپس آنے چاہیے یہ جیل جا سکتے ہیں یہ اصل مسئلہ صرف تمہوں کا نہیں ہے ان کی پینشن کا مسئلہ نہیں ہے یہ جیل جا سکتے ہیں انہوں نے جرم کیا ہے لیکن یاد رکھئے کہ یہ سپریم کارٹ کی جو observations ہیں کئی لوگوں نے ان کو misinterpret کیا ہے دیکھئے یہ تھی ایک پیٹیشن تھی human rights پیٹیشن تھی constitution کے تحت تھی اس میں جو سپریم کارٹ کی observations ہیں ان کے خلاف جنرل اسرد دورانی اور جنرل اسلم بیگ کہ انہوں نے غلط کام کیے ہیں یہ ان کا standard of proof اور ہوتا ہے criminal prosecution میں standard of proof اور ہوتا ہے in a criminal prosecution the benefit of the doubt goes to the accused تو اگر سپریم کارٹ نے ان کے خلاف observations دی ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ criminal کارٹ necessarily ان کو convict کرے گا اور ان کو جیل بھیجے گا evidence دینے ہوگی میری ذاتی رائے میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ these people were definitely guilty لیکن کانون کی یہ demand ہے کہ ان کو criminal court میں prosecute کیا جائے اور criminal court prosecution کے basis پہ ایک فیصلہ دے جہاں evidence lead کی جائے یہ اتنے آسان کام نہیں ہیں جی جس طرح لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں جی سپریم کارٹ نے فیصلہ دے دیا اب یہ جیل جا رہے ہیں اور یہ تمغے ہم نے چھوڑے ہیں جی یہ تو بہت minor inconsequential باتیں ہیں اور جہاں تک باقی politicians ہیں جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا ان کو convict کرنا تو اور بھی مشکل ہوگا ان کو convict کرنا اور بھی مشکل ہوگا کیونکہ اس وقت کوئی evidence نہیں ہے خالد انویر صاحب جو میں آپ کی بات سمجھا ہوں آسان الفاظ میں یہ ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندے گا اور اس میں جو سیاستدانوں سے recovery کہے اس میں کہے کہ civil proceedings initiate ہوں گی تو یہ تو کافی لمبا کام ہے اور بلی کے گلے میں گھنٹی باننے کے مترادف ہے کہ کون بلی کے گلے میں گھنٹی باندے گا ایڈمل جعوید اقبال صاحب military intelligence ISI اور IB کے حوالے سے بھی observations آئی ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ سارے جو lawful command کی ایک چیز ہے جو کہ already ہر فوجی افسر کو بتائی جاتی ہے کہ آپ نے سمجھتے ہیں lawful command کو عبے کرنا ہے اس کا کچھ effect ہوگا اور اگر کوئی political activities میں involved تھے ایم آئی آئی بی اور آئی ایس آئی وہ سارے تمام سل ختم کر دیے جائیں گے اور جو سیاسی مقاصد ہوتے ہیں وہ ان ایجنسز کے ذریعے نہیں کیا جائیں گے شکریہ عرشد دیکھئے یہ ایک بہت بڑا step ہے کہ جو غلطی justice مدیر نے کی تھی جمہوریت کے خلاف آج ہمارے سپریم کورٹ نے جس میں تحریک انصاف کا بھی بہت positive کردار رہا ہے اس petition کو پرسو کرنے میں وہ آج جمہوریت کے favor میں اور دوبارہ ایک روڈ پہ جمہوریت واپس یوٹن لے کے آگئی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں کہ اس قوم میں ہم یہ کیوں ہماری اتنی شاٹ یاد داشت کیوں ہیں گڑ کھانا اور گلگلوں سے پرہید ہمیں چار ڈکٹیٹر تو منظور ہیں اور جو ان کے ہواری ہیں وہ نامنظور ہیں ابھی مجھے بتائیے کہ ایوب خان یایہ خان زیاو الحق پرویز مشرف وہ تو آپ ان کو سلام کر کے بھیجتے ہیں کیوں نہیں اگر کرونویل کو کغبر سے نکال کے لٹکایا جا سکتا ہے تو ان ڈکٹیٹروں کو کیوں نہیں لگایا جا سکتا اور جو بھی جنہوں نے ان کی اسسٹ کیا ان جرنیلوں نے جو ان کے مشیر رہے جو وزیر رہے جو گورنر رہے وہ بھی بیچ میں شامل ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا فیصلہ ہے اور اس کو جو بھی ہے جو بھی بلی جس نے بھی گھنٹی باندھی ہیں بلی کے گلے میں وہ تو خود جو ابھی پیپلز پارٹی ہے نا لیکن انفورچنیٹلی وہ تو خود ایسے این ارو زدہ جمہوریت کو لے کے آئی ہے ابھی موقع آگیا ہے کہ وہ باندھیں گے اس کے بلی میں پیپلز پارٹی لائی ہے تو یہ بھی ریفرینڈم میں جنرل پرویز مشرف کے ساتھ ہی تھے جنرل پرویز مشرف کا بہت ساتھ دیا ہے انہوں نے یہ اتنے نیک پاک دھوے گلائے نہیں ہیں جی لیکن آپ باندھیں آپ حمد کریں جی بلی کے گلے میں گھنٹی باننے کا بہت اہم سوال خالد انور صاحب نے اٹھایا ناظرین لیکن اس کیس کی امپلیکیشنز بھی بہت زیادہ ہیں اور مرہوم فوزیہ وہاب صاحبہ نے ہمارے اسی پروگرام میں اس کیس کے حوالے سے ایک خواہش کا اظہار کیا تھا ان کی زندگی میں تو وہ خواہش پوری نہ ہو سکی لیکن آج جب سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے تو وہ خواہش پوری ہوگی وہ خواہش کیا تھی وہ آپ کو بتائیں گے ایک وقت کے بعد ویلکم بیک ناظرین ہم بات کر رہے ہیں اس اہم فیصلے کی جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ائر مارشل ریٹائیڈ عزق خان کی پیٹیشن پہ دیئے میں نے بریک پہ جانے سے پہلے ذکر کیا تھا مرہومہ فوزیہ وہاب صاحبہ کے ان کی کیا خواہش تھی آئی آف کو سناتا ہے جو اس پوری کیمپین کے پیچھے جو دماغ پیچھے تھے جنہوں نے اس کو بنایا تھا پیسوں کا آرینجمنٹ کیا تھا اور جنہوں نے یہ منڈیٹ کہیں سے لیا تھا ان کی پوچھ گچھ ہونی چاہیے اور میں سمجھتی ہوں ان کے تمام اعزازات واپس لے لینا چاہیے ان کی تمام جہدات کو ضبط کر لینا چاہیے ان کی پینشن کو ختم کر دینا چاہیے جی میری ننور رائے صاحبہ اسی سیٹ پہ انیس مائی دو ہزار بارہ کو بیٹھ کے فوزیہ وہاب صاحبہ نے یہ فرمایا تھا اب آپ کے پاس سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی آ گئی ہے کیا آپ مرہومہ کی ان باتوں کو عملی جامعہ پینانے کی پوزیشن میں ہیں دیکھئے یہاں تک آپ نے ججمنٹ کی بات کی ابھی کمپلیٹ ڈیٹیل ججمنٹ آنی ہے اور انشاءاللہ قانون کے مطابق جو بھی کاروائی ہوگی دیکھئے ہونی چاہیے اور مرہومہ ان کو دیکھ کے بھی بس میں سمجھتی ہوں بالکل ٹھیک کہا تھا مرہومہ نے اس ملک میں پیرامیٹر سیٹ کرنے کی ضرورت ہے اور میں یہ بھی معاملات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اب انسٹیٹوشنز جو ہیں وہ مضبوطی پکڑ رہے ہیں اور ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے آج سیویل ملٹری دیتی ہوں دیکھئے بہت سے معاملات میں ججز کو کریڈٹ جاتا ہے جاتا ہے اپنی اپنی پرانی غلطیوں سے بہت کچھ ایک رہے ہیں اس وقت جو اماؤنٹ تھا انیس سو نوے میں وہ آج کتنے بلینز ہوگا اور آپ کو امید ہے کہ یہ اماؤنٹ ریکاور ہو بھی سکے گا یا نہیں ہوگا ملٹ کے دیکھیں اماؤنٹ تو اچھا بھلا تھا لیکن جو تقسیم ہوئے نا جو ان کے مطابق وہ اتنا نہیں تھا وہ زیادہ زیادہ تو خود ہی کھا گیا نا وہ تو اس کی ڈیٹیلز جو آ رہی ہیں تو تقسیم تو بہت ہی تھوڑا شاید آٹھ کروڑ یا اس سے بھی کام پیپلز پارٹی کی حکومت سے امید ہے یا رکاور پر رکاور تقسیم ہوئے چھے کروڑ ہے وہ ہمیں یاد آئی آپ نے یاد کرا دی میربانی آپ کی اس میں جو بات کہی ہے اس پر عمل درامت ہونا چاہیے لیکن پیپل پارٹی مروہ من جو ہے نا ان کو ہمیشہ بھوڑ جاتی ہے ان کی کسی بات پر کبھی ہے مر گیا تو گیا بس یہی تو ایشو ہے پیپل پارٹی بھول جاتی ہے تو جو مر جاتے ہیں ان کا یعنی کہ فائدہ ضرور اٹھاتے ہیں ان کے خون کا بس آپ لیکن ان کے نظریات کو ان کی باتوں کو ان کی خالی خالد انور صاحب خالد انور صاحب سپریم کورٹ کی جب ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی آپ کے خیال میں کون کون سے پوائنٹس ایسے ہیں جو اس میں ایڈریس ہوں گے یا ہونے چاہیے میری ذاتی رائے میں یہ جو شورٹ آرڈر ہے نا جی یہ بہت کمپریہنسیب ہے بہت کلیر ہے بہت لیوسید ہے جو سپریم کورٹ کی ڈیٹیل ججمنٹ میں اس میں کوئی بنیادی چینجز نہیں ہوں گی اس ہی آرڈر کو ری افرم کیا جائے گا اس ہی کی ریزن دیے جائیں گے جو میں سمجھتا ہوں ایک اور بہت اہم ایشو ہے اس میں جس کا ابھی تک آپ نے نہیں ذکر کیا وہ یہ ہے یہ کیس سولہ سال کے بعد سنا گیا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس میں میڈیا کا بہت پوزیٹیو رول تھا سپریم کورٹ نے اس کو ایک کونے میں علیدہ رکھا ہوا تھا لیکن پبلک پریشا اتنا بلڈ اپ کیا میڈیا نے کہ اس میں بہت امپورٹن جو کریڈٹ ہے جاتا ہے میڈیا کو اور مجھے امید ہے آگے بھی میڈیا یہی رول پلے کرے گا کہ جو اہم سوشل اکنومک کونسٹیٹیوشنل لیگل ایشوز ہیں ان کو ہائلائٹ کرے تاکہ کورٹ ٹک اپ کرے اور پیس اس میں جو بھی ہے اس کو سزا ملنی چاہیے ان سے یہ پوچھنے جو بھی ہے جو پولٹیکل پارٹی بھی ہے جو بھی اس کیس میں ملوث پائے گئے ان سب کو سزا ملنی چاہیے اس میں تو کوئی خالد اندر صاحب کانون میں یہ تو نہیں ہونا چاہیے کسی بھی قسم کی کسی بھی شکر نہیں ہونی چاہیے کل بھی کرپشن کیا ہے تو اس کا مو بھی کالا کرنا چاہیے اور اسے پیسے وصول بھی کرنے چاہیے اور اس کو عوام کے انتقام کا نشانہ اور عوام کی بھی اس میں رسپانسیبیٹی ہے جل تلت مصود صاحب اس فیصلے کو ارشی صاحب ایک سیکنڈ صرف کہ کرپشن صرف پیسہ لینا نہیں ہوتا وہ سوچ بھی کرپشن ہے جو آپ کو امانت دی 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 ہے جل صاحب اس فیصلے کو آج جی ایچ کیو میں آئی ایسا یا پارہ میں کس طرح سے دیکھا گیا ہوگا کس نظر سے دیکھا گیا ہوگا وہاں کیا میسج گیا ہوگا کیا انٹرپیٹیشن ہوگی اس فیصلے کی میں سمجھتا ہوں اس فیصلے کی نہ صرف جی ایچ کیو اور آئی ایس آئی وغیرہ میں اس کا بہت اہم اثر ہوگا بہت اثر ہوگا بلکہ سارے ملک پر بہت مصبت اثر ہوگا اس وجہ سے کہ جیسے میں نے کہا کہ جو توازن تھا ہمارا بلکل بگڑ گیا تھا اور جو سبل کی جو بالدستی ہے وہ قائم ہونی چاہیے اور خاص طور سے پولیٹیکل لیڈر جو کے عوام کے نمائندے ہیں اور سبل گارنمنٹ کی تو جو سبل ملٹری ریلیشنشپ ہے اس کا جو ایک ایک پولیبریم خراب ہو گیا تھا وہ میرا خیال میں ایک طریقے سے ایسی سمت میں ہم جا رہے ہیں اور یہ جیجمنٹ اس کی مدد کرے گا یعنی ایک فورڈ سٹیپ ہے یہ ٹورڈز بہتر سبل ملٹری ریلیشنشپ اور کریکٹ ملٹری ریلیشنشپ لیکن ابھی اور بہت سے ہمیں اقدامات لینے ہیں لیکن جو جیجمنٹ آئی ہے اسے ایک فیر بھی ہوگا کہ آئندہ کوئی فوجی یا پولیس کا یا کوئی اور سیاست دان بھی فوج کو استعمال نہیں کر سکے گا اپنی پاور پولیس نہ صرف یہ بلکہ lawful command کا بھی element آئے گا اگر کوئی کرتا ہے تو فوج کو خود بھی استعمال نہیں ہونا چاہیے lawful command کا element آجے گا جنرل طلب مصول صاحب مہرین مرآل صاحب رعوف کلاسر صاحب سنیٹر مشاہد اللہ صاحب خالد انبر صاحب اور وائس ایڈمنٹ ریٹائر جاوید اقبال صاحب سب کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ ناظرین یہاں پہ بہت سارے اس کا کیس کی ڈائمنشنز ہیں جو ہم آپ کو گھائے بھگائے بتاتے بھی رہیں گے بہت سارے ڈاکومنٹس اس کیس کے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے رہیں گے لیکن ایک سب سے اہم ذمہ داری آپ پہ آتی ہے بطور ووٹر آپ کے اوپر آئے گی کہ ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کا جنہوں نے آپ کا منڈٹ چوری کیا تھا اور جو سامنے آ گیا ہے کہ آپ ان کو دوبارہ ووٹ دیں گے یہ سوال آپ نے اپنے آپ سے کرنا ہے اور الیکشنز کے وقت اس کا جواب دینا ہے اجازت دیجئے گا ناظرین اللہ حافظ